بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم موظم علی یاد دین کریں میرا یوٹیو چینل کورل ڈیزائن ہاؤس تو کورل ڈیزائن ہاؤس میں آج ہم سیکھیں گے کہ سٹیکر ہم کیسے بناتے ہیں انٹرنیٹ سے ایک پکچر ہو گیا اگر ڈونڈ کرنی ہو یا اٹھانی ہو کیسے اٹھاتے ہیں اور پکچر جو ہے اس کا بیگرونڈ رموو کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سے پہلے ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیجئے کیونکہ حضرت اللہ تعالی اب قرآن جید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور خرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک بھیجتے ہیں اور آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک بھیجیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو وہ اس طرح ایک بار پڑھ لیں ہم سٹیکر بنائیں گے کس چیز کا سٹیکر ہے ہم سٹیکر بنائیں گے فارزمپل ہم بناتے ہیں کسی ریسٹورنٹ کا سٹیکر سب سے پہلے اس کا سائز دیتے ہیں فارزمپل سائز اورڈی یہ پیج ہے اسی کا سائز ہم نے یہ لینا ہے سیم سائز جو ادھر ہے اور ٹویل ایٹی پیگزل اور سیونڈ ڈونٹی پگزن جہاں سے آپ چینج بھی کرسکتے ہیں آپ میلی میٹر میں منٹ جز میں سینٹی میٹر میں کس میں کام کر رہے ہیں وہ اسی strategy بھی کر سکتے ہیں تو میں پگزل میں کام کر رہا ہوں اسی میں ٹکر ہوں تو یہ سیم پیج رکھوں گا یہ سیم پیج میں بھی مچاتا ہوں کے نیچے سیم اپجکٹ کریئٹ ہوئیا تو اس کے لیے آپ بجائے ج trappedہ ریکٹنگل ہیں یہاں سے پھر ڈراغ کریں ایسے بجائے یہ کرنے کے آپ سیدھے یہاں پہ آئیں ریکٹینگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو یہ جو آپ کا سیم پیج ہوگا سیم سیلیکٹ ہوئے گا صحیح ہوگیا سیم سیلیکٹ ہونے کے بعد ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ کا سٹیکر صحیح ہوگیا تو اس کے لئے ہم سیدھے جائیں گے اپنے انٹرنیٹ پہ بروزر انٹرنیٹ یو سی بروزر پہ انٹرنیٹ یو سی بروزر پہ انٹرنیٹ یو سی بروزر یو سی بروزر یہاں سے ویب سیٹ کا آپ کو بلوں پھرنا چاہیے ایک ویب سیٹ یاند ایکس ی این ڈ ایکس یہ ویب سیٹ یہاں سے آپ کو ایک چڑی پکچر مل جائیں گے اس پہ ہم نے کلک کیا کلک کرنے بعد یہاں سے یہ ایمج پڑی ہوئی ہے اس کو پکچر مل جائیں گے پکچر مل جائیں گے کلک کریں گے اس پہ آپ نے کلک کرنا کلک کریں گے آپ کی یہ ویب سیٹ یا اوپن ہو جائے گی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہوگا یہاں دیکس اور یہاں سے آپ ریسٹورنٹ کے ریلیٹڈ پکچر اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کو بیگرونڈ رموو کرنے کے لئے بھی چاہیے تو وہ بھی ویب سیٹ ہے وہ بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے رموور بیکگرونڈ ری ایم او بی ای آر رموور یہ بیکگرونڈ یہ ویب سیٹ آہی اس کو بھی آپ نے اوپن کر کرنا یہاں سے یہاں سے تو یہ آپ کی یہ بھی ویب سیٹ اوپن ہوئی ہے یہاں پہ ہم کا یندیس اوپن ہے اور یہاں سے ریومور بیکگرونڈ اوپن ہے یہاں سے ہم پچچر کریں گے ریسٹورنٹ لوگو آری ایس ڈی ایس ڈو ای آر اینڈی ریسٹورنٹ لوگو لکھیں گے اور انٹر کر دیں تو یہاں سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بے تہاشا لوگو جو ہیں آجاتے ہیں ریسٹورنٹ تو یہاں سے آپ ایسے یہ یندیکس والی ویب سائٹ ہو جو میں نے اپنے یہاں سے آپ لوگو اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو دلکش لگے تو وہی ہے کہ آپ اس کے اوپر اچھے سے اچھا ڈیسائن کرسکتے ہیں تو ہم اٹھائیں گے یہ والا کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ویکٹر ہے اور یہاں سے دبائیں گے اور یہ اس کو کریں گے کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں سے سیدھا جائیں ریموور بیگرون ہو یہاں کریں آپ کنٹرول وی تو پیسٹ ہو جیے گا پیسٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس کا بیگرون ہوگیا ریمووور یہاں سے آپ موز کا رائر بٹن دبائیں اور سیو کریں کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو کوپی کریں پھر آجائیں سیدھا کورو ڈرامے کنٹرول وی کریں تو یہ چیز یہاں سے آپ اس کا سائز کم کر لیں ہم کرتے ہیں پچاس اور انٹر کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا سائز آگیا یہ چیز صحیح ہویا اس کو ہم کلک کر دیں اس کے پیچھے ہم بیگروم دے لیتے ہیں تاکہ اچھے سے نظر آنا چاہیے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ہو گیا اس طرح سے کرنے کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کر کے بڑا گھر لیں تھوڑا تھا یہ چیز اور اس کو موف کا رائٹ بٹن دوائیں رائٹ بٹن کیا دوانا ہے ایسی ہی ہے اس کو اگر آپ بریک کرنا چاہتے ہیں تو بریک بھی کر سکتے ہیں میں جانے کہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد موس کا رائٹ بٹن رائٹ بٹن دوانے کے بعد یہ بریک نہیں ہو رہا تو اس کے لئے آپ یہاں سے بیٹ مائپ کر سکتے ہیں یہاں سے آئے ٹریس اوٹن ہائی کوالٹی امج اوکے کریں تو یہ اس طرح سے بریک بھی ہوئے گا تو اس طرح سے بھی آپ اس کا بیگرونڈ رموو کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیکن وہ جو بیگرونڈ رموو ہوگا اس میں تھوڑی کوالٹی ہوگا یہ اب آپ بیٹ مائپ کریں گے تو اس کا بیڑا فرق ہو جاتا ہے اس لئے ہم یہی والا رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح کریں گے بڑا اور اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کریں گے بڑا اس طرح سے یہ اور اس میں آپ کلر ہوگیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہم کو یہی ٹھیک ہے ہم تیسی طرح ہی رکھیں گے صحیح ہوگیا تو اس میں جو کلر ہے ہم کلر چین کریں گے بھائی یہ کلر اچھا نہیں ہے یہ بھلا کلر ہم رکھیں اس طرح یہ کلر آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا اوپر ایسے کرنے اوپر کرنے ہوگا تھوڑا سا اوپر کرنے اس طرح سے صحیح ہوگیا اور اس طرح سے کرنے ہوگا یہ جو پیجے اس کو ہم شیفٹ ٹول لیں گے اور اس کو ایسے اندر کی طرح لے لیں یہ ہوگیا یہ چیز اور اس کو تھوڑا ہم شیفٹ کے طرح بڑا کر لیں اس طرح سے کچھ اس طرح سے تو اب ہم پھر وہاں پہ جاتے ہیں اپنے اسی میں یہ یہاں سے ہم نے پکشیں اٹھائی دی تھوڑا ہی ریوارس جائیں گے ہم یہ ریوارس جانے کے بعد آپ یہاں سے یعنی کہ ریسٹرنٹ فوڈ کرتے ہوں ریسٹرنٹ فوڈ اٹھائیں گے کون سا فوڈ اٹھانا چاہتے ہیں اسی طرح سے جو ہم کو فوڈ اچھا لگے گا ہم وہ اٹھا کے ادھر ایڈ کریں گے صحیح ہوگا پورا ریسٹرنٹ فوڈ سب کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کار سکتے ہیں جیسے ہم فارگم پر یہ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں سے کریں گے کوپی ہم جانے در رموور بیگرونڈ میں اور یہاں پر کنٹرول بھی کریں گے تو یہاں سے فوڈ پر اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا بیگرون جو ہے رمو ہو جائے گا کچھ ہی اس طرح سے اس کے بعد مو اس کا رائٹ بٹن دبائیں اور یہاں سے سیدھا سیو کریں سیو کرنے کے بعد یہاں سے اکے کریں سیو ہو جائے گا اور یہاں پر آپ سیدھا چاہیں یہاں سے پکچر کو کریں کوپی ہاں سیدھا یہاں سے کنٹرول بھی ہی کریں تو یہاں پکچر حاضر ہوگی اس کو ہوئی ہم سیز کریں گے ہنڈرٹ بائی ہنڈرٹ تاکہ پکچر چھوٹی ہوگے دیکھنی چاہیے یہ میں آپ کو ایک یعنی کہ ڈیمو دے رہا ہوں کہ آپ کے اس طرح سے ایک ریسٹوڈنٹ کا سٹیکر تیار کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے اس طرح سے اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے اسے بڑا اور اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح اس کے ساتھ ملا رہے گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے فوڈ کا بن کے آئے گا اور اس کو تھوڑا سامنے اسے چھوٹا کریں گے یہ کرنے کے بعد ہم پھر زبارہ جائیں گے اس میں فوڈ ایڈیا میں اور یہاں سے آپ ہم نے پہلے یہ لکھا ہم وہ لکھیں گے فوڈ اینڈ جی ایو سی جوس تو یہ دیکھیں تو یہاں سے آپ جوس ہوگی رہا بھی اٹھا سکتے ہیں فوڈ اینڈ جوس تو صحیح ہو گیا جیسے ہم یہ والا جوس ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے جتنا بھی جوس فلیور ہوگا جدر آپ کو نظر آئے گا یہاں سے آپ پکڑ کے یہ نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کون سا جوس چاہیے کون سا نہیں چاہیے آپ وہ جوس لے سکتے ہیں یہ دیکھیں صحیح ہویا تو یہ چیز ہے نا کام کی چیز تو یہاں سے ہمیں سائیں گے پر روز امپل کون سا جوس چاہیں گے ہم یہی والا جوس چاہیے لے کرتے ہیں کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد یہ اس پر جانے ساں کو رموو بیگرون میں کنٹل V کریں گے یہاں سے پکچر ایٹمائٹکلی اپلوڈ ہو جائے گی کنٹرول وی پیسٹ یعنی کہ آپ پیسٹ کی گئی پکچر کو تو یہ آپ کی پکچر کا بیٹران ہوگا یا رموو اس کو آپ کرو سیدھا سیو کرنے پاس یہاں سے کرو اوکے اور یہاں سے پکچر دونلوڈ ہوگی یہاں سے کنٹرول وی کرو اور پھر یہاں سے آجو یہاں سے کنٹرول آم سوری اصل میں ہمیں یہاں سے کنٹرول سی کرو اور یہاں سے آجو کنٹرول کریں گے یہاں سے کنٹرول کریں گے اور یہ پکچر آگی اس کو وہی سائیز دیں گے ہنڈرڈ کا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ انڈر کریں گے اور یہ پکچر ہماری نکر کے آجے گی سامنے یہ اس طرح سے یہ کچھ اس طرح سے ہاں پھر بھی دوبارہ چیک کر دکھتے ہیں یہ پکچر ہے فر ایک زمپل سامنے کنٹرول کریں گے اور یہاں سے کنٹرول کریں گے سااں سے کنٹرول کریں گے اور پکچر دونلوڈ گیا ہی دابر کلک یہ موسکرائی بٹن کوپی اور کیا ہے ہراں پہ ہنڈرڈ بھی کر رہا ہے یہاں سے کنٹرول کر رہا ہے تو یہ آجے گے میرے کنٹرول کریں گے سائیز ہنڈرڈ بہ ہنڈرڈ جائے گا ہنڈرڈ چھوٹی پیچر نظر آئے اس کو ڈلیٹ کریں گا اور اس کو نیچے آ جائے جو تھوڑا بڑا کریں گا تھوڑا بڑا کریں گا اس طرح سے تک دزائن جو ہے نا نظر آنا چاہیے مجھ PRESIDENT بہ بڑا کریں گا لنے میںadas چاند رہی جدا دایا منا صدیب یہ ایک منڈا تھے وہ ملیا ہے وہ وہ کام کر رہا تھا کہ نے تر صحیح پنجا پناہ دیویز آ رہا ہے یہ کام تہر ہوئے تھا ایک دن چینے پر باجین ہے کام نہ آئے دی پاہنے بلا پوکھائی کام دی سیر رہی ہے یہ کام دی سیر رہی ہے کام دی پر باجین ہے یہ کام دیویز آ رہا ہے یہ کوئی چوٹ نہیں سا ہی گھر کی یہ بھی دو آ رہا ہے بیالکو بھائی ایک وڈا سائن بورڈ ایک ملیا ہے یہ بھی دو سہزار پندرہ دار باجین ہے انہیں بھیل کڑھ سہی گھل کی تھی کیونکہ میری فیڈل ہے نا آ دی پھر میں کہن دا چوٹ بولے میں انکل ہی گھل ہے بس ہوئی ہی کہا ہی گھل ہوئی ہی ہاں جی بس ہوئی ہی میں گھل کر رہا ہے کہ آئے صحیح نہیں دے کدھی کدھی پکھائی بندہ رہندا اچھا تو یہ اس طرح سے آپ اس میں پیچر ایڈ کر سکتے ہیں مزید آپ نے اس میں جوس ایڈ کیا فارغم پل ہم نے کچھ اور آئیٹم جو ہے نا ڈال رہے ہیں فارغم پل آپ پکوڑا اٹھانا جاتے ہیں آپ سموسا اٹھانا جاتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھ ہی ایسا ایسا چاٹ میٹا ٹکٹا لینا چاہتے ہیں اس کو ہم کریں گے یہاں کو پی میل یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ بیگرونڈ کا رموو کیسے کرتے ہیں اور پکچر ایچ ڈی کدھر سے اٹھاتے ہیں وہ بیزائن میں اتنا نارمل ہی کر رہا ہوں اتنا اچھا نہیں کر رہا صرف آپ کو یہ ڈیمو دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے پکچر کو نا جو ویب سائیڈ ہے رموور بیگرونڈ ہے اور جہاں سے آپ اٹھاتے ہیں میں تو اندھے یہ ہی انڈیکس کا زیادہ استعمال کرتا ہوں یہاں سے آپ سیدھا پکچر جو ہے نا اٹھا سکتے ہیں آپ کو ایچ ڈی ریزائٹر میں ملے گا اور اچھا کوالٹی ہے میاں فل میاں یہ دیکھو یہ ہم گمیلا پکچر اس کو ہم گیا کوپی کوپی کرنے کے بعد ہم سیدھا آگے کورل رام ہے اور یہاں سے ہم گیا کٹرول ہوگی تو ہم کو وہی سو بائی سو کریں گے اس کو ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ اس کو ہم کریں گے ہنڈرڈ اور انٹر کر دیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے پکچر ہمارے سامنے بانکے آجے گی یہ دیکھیں اس طرح بیگرونڈ ریموو کر کے پکچر جو ہے نا آپ نے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں صحیح ہو گیا تو اس ہی کے ہم کاپی لے لیں گے یہاں پیڑ کر دیں گے اس کا دبائیں گے رائٹ بٹن تو یہ دیکھیں صحیح ہو گیا اس کا آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ بیگرونڈ ریموو کر کے کس طرح اپنا ڈیزین کر سکتے ہیں تو کس طرح پکچر بیگرونڈ ریموو کر کے اٹھا سکتے ہیں اچھے سا اچھا ڈیزین جو ہے نا اس میں لاؤ سکتے ہیں تو یہ لوگو جو ہے نا ہم کو اچھا انگلاؤ گا اس کو ہم کریں ڈلیٹ نیا لوگو لے کے آئیں گے اس کو ہم کلک کیا اور ڈلیٹ کریں گے ہم جائیں گے دوبارہ اس میں اس میں جانے کے بعد یانڈیکس میں جانے کے بعد یہاں سے اس کو کریں گے واپس اور یہاں سے ہم لکھیں گے ریسٹورنٹ لوگو ویکٹر اندر کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا ریسٹورنٹ لوگو ویکٹر یہاں سے آپ ویکٹر اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ ہے وہ ہی آپ اٹھا سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کو جانوں سے ویکٹر ہی ویکٹر مل جائیں گے اگر آپ یہ ویکٹر اٹھا کے اس کے ساتھ بھی ریسٹورنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ضرور ہی نہیں کہ ویکٹر اٹھائیں گے جس کے ساتھ ریسٹورنٹ نہیں ہے صحیح ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ چیز ہے ڈی ایس ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اچھا سا ویکٹر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اسی ساتھ ہے ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ لوگو کو کھالی اٹھ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا آتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس میں سے یہ کچھ صحیح لگ رہا ہے اگر آپ کو کچھ اسکا کریمے استرامی پak میں آپ کو کچھ اس اور موی بیبروند میں کھٹرول وی کر گئے اس کسی'dہ آج کر دیکھ سکے مو آام پھر کر گئے ایسی وینتکی سکے فکر کچھ گے ہم دیکھر کردے ہیں ریسٹورنٹ لوگوں اسپس سخت نے دیکھنےistem انڈرڈ بائی ہندرڈ آئے 100 اور انٹر کر دینا تو یہ کچھ اس طرح سے سائل آجے گا اس کو آپ ایسے اور ادھر سے اس طرح سے اور اوپر سے کچھ اس طرح سے لمبا چوڑا مطلع کر سکتے ہیں یہ صحیح ہو گیا تو یہ چیز ہے یہ چیز ہو گی صحیح اس طرح سے آپ ریسٹورنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا ابھی آپ بولیں گے کہ اس میں کلر چینج کرنا چاہے تو کلر چینج نہیں ہوگا کلر چینج کرنا چاہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو بیٹمپ کریں گے یہاں سے آجیں آٹرین ٹریک ہائی کوالٹی ایمچ یہاں سے ہم کر دیں گے بیٹمپ یہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ اس کو ہم کریں گے ڈلیٹ اور یہ جو یہ ہمارے پاس بیٹمپ ہو گیا صحیح ہو گیا یہ بیٹمپ ہو گیا ہمارے پاس اس کو ہم کیا کریں گے اس کو آپ انگروپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو انگروپ کا آپشن آو گیا یہ چیز تو ہم کو یہ اوپر کا یہ نہیں چاہیے اس کو ہم سلیٹ کریں گے اور ڈلیٹ کریں گے اور اسی طرح ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے اس کو بھی ہم ڈلیٹ کریں گے لیکن یہ اس سے پہلے یہ وہاں سے پہلے کیا کریں گے کیا کریں گے ہم یہ والا پیج کو ہم سلیکٹ کیا کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے لوگ لوگ کر لیں گے نا اب آپ اس پہ سلیکٹ کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے جیسے ہم یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک لے کے یہاں سے آپ اس کو ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کو کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں انٹلیٹ تو یہ بن جے گا صحیح ہو گیا آپ اس میں کلر بھی دے سکتے ہیں یہ بھی کہ ہم اس کو کوئی کو سلیکٹ کریں گے اس کو سلیکٹ کیا تو آپ اس میں کلر چین کر دیں یہ دیکھیں والٹ ہو گیا کچھ اس طرح سے آپ اس کے اوٹلین بڑی کر دیں اوٹلین دے دیں اس کے اندر یہ فور دی لیٹن اوٹلین فور زیادہ ہے ٹو دے دیں اور اس کو کلر بھی اس طرح آپ یہ کرنا چاہیں یہ رہ لیں دوسرا کلر کرنا چاہیں دوسرا رہ لیں وہ آپ پہ ڈبینڈ کرتا ہے آپ کو کنسا کلر دینا چاہیں ہم وائٹ ہی اچھا تو ہم y d دیں گے اس طرح سے تو اسی طرح آپ اس کو بچ لیل تر سنتے r کو سلیل کیا شکرے ساتھ e کو گیا پھر s کو گیا پھر t کو گیا پھر a کو گیا پھر u کو گیا پھر r کو گیا پھر a کو گیا پھر n کو گیا پھر t کو گیا اور اس کو ایسے موسکر آئیٹ بن دے آگے گروپ گیا یہ پورا گروپ ہو گیا تو آپ اس میں بھی کلڑ دیکھیں کوئی بھی دے رہے ہیں کیوں مشکل ہے یہ لو دے رہے ہیں کوئی بھی کلڑ آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے اندر ڈیزائن جو ہے اپنے حساب سے ڈیڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ جو ڈیزائن وہ بنا ہے وہ ہی آپ رو برو رکھیں آپ چینجنگ بھی کریں یہ چمچہ اس کو بھی ہم پائٹ کر دیتے ہیں ویسے ہی دردوئی میں چمچے بہت ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی کس چمچے کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ دوسرا چمچہ ہے اور یہ میڈل والا اس کو بھی ہم کر دیں وائٹ تو یہ چیز اس طرح آپ اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں اس کو ہم بلیڈ کر دیں تو یہ چیز صحیح ہویا تو اس طرح آپ اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں اپنے حساب جس میں کوئی لکت نہیں ہے اب ہم اس کو سلیٹ کریں گے موسکا رائٹ بٹن اور اس کو کریں گے آنلاک کیونکہ اس پہ ہم تھوڑا سا کرنا جاتے ہیں کام اس کو سلیٹ کریں گے یہاں سے شیف اٹ Sebastian لینے کے بعد اس کو thуда سا لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا لینے اور اندر بس اندر 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 اتنا اندرانے کے بعد ہم یہاں سے لینے پک téc streamlined پیک ٹو لینے کے بعد اس کی接گ subtع اس کو ہم دیں گے color یہ والا Hur انڈو کریں گے یہ والا کلر تو کلر جو ہے نا آپ چین بھی کر سکتے ہیں اور اوٹلین جو ہے بہت موٹی مٹاڑ ہے اس کام 3 میں کریں گے 3 میں کرنے کے بعد اس کام تھوڑا توڑ بھی کریں گے 2 میں کریں گے 2 میں کرنے کے بعد اس میں آپ تھوڑی سی چیننگ بھی کر سکتے ہیں ڈوٹڈوٹ والی اوٹلین بھی آپ اس میں اندر ایڈ کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سیدھی آجیں ڈبل یہاں پر ڈبل کلک کریں اور یہاں سے آپ کو ڈبل کلک کریں یہ ڈوٹ والی لائن ہے یہاں سے آپ اس کو ڈبل کورنر کریں اور اوکے کر دیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی ڈبل کلک کریں اس کا شارٹ کٹ کی ایف ٹویل ہے ایف ٹویل بھی آپ دبائیں گے تو یہ آپ کی لائن حاضر ہو جگی یہ کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کی آجیں گے صحیح ہو گیا تو اب ہم دبائیں گے ایف ٹویل یہ دیکھا ایف ٹویل دبائیا تو وہ ہی پیج کھول کے ہمارے سامنے آگیا تو یہ دیکھیں یہ ایرو ہوئی رہا ہے یہ پوائنٹ کا اپشن دیتا ہے کہ آپ ملی میٹر رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ اوٹلین کا کلر ہو گیا رہا چینج کر رہے ہیں کر سکتے ہیں کرنا ہو تو تو ہم اس میں اوٹلین کا یہ بھلا کلر دے دیتے ہیں یہ آپ کو جہاں سے کلر شروع ہو رہا ہے یہ بھلا دے رہے ہیں یا یہ بھلا دے رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو ہم کر دیں گے بھائنٹ فیل اینڈ اوکے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا صحیح ہو گیا تو اس طرح آپ اس کے اندر جو ہے نا ایک سیمم کام کر سکتے ہیں یہ تھوڑا کورو اور باہر اس کو ہم تھوڑا اندر رکھیں گے اس کا کام ہے اندر لینا تو اس کو جو ہم اٹھا کے تھوڑا ایسے رکھیں گے اس طرف تو یہاں سے ہم مزید اس کے اندر ہم میرے خوبصورتی لئے یہ ریکٹانگل لیں گے اور یہاں سے آپ ایسے لائنڈ ڈرا کر کے اس میں ایسے ہی وائٹ کلر دے دیں اور اس کو اس طرح کر دیں اور اس کو پڑا دا ایسے رہنے صحیح ہو گیا تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا دیزائن تو اس کی یوگٹ لہنے اس کو آپ کر دیں نون یہ چیز اور اس میں آپ یہ لوکلو دے گئیں چاہے تو اور بھی اچھا دیکھے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر شیو کا ٹھول لے کے اس کے کورلر بھی رون کر دیں اس طرح بھی اور بھی اچھا دیکھے گا یہ آپ پر ڈیوینڈ کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں صحیح ہو گیا تو اس طرح سے آپ کا ڈیوینڈ ہو گے اس کو ہم یہاں سے لیں گے یہ الیف ٹول الیف ٹول لینے کے بعد اس کو یہاں سے ہم کریں گے درہ کرنے بعد کچھ اس طرح سے ہم اس کو یہاں پر کریں گے اوکے کرنے بعد اس کو ہم یہاں پہ کریں گے اور شیک کو پٹن دعا کی اس کو اور اس کو ہم کریں گے بیک منس فرانٹ تو یہ کچھ اس طرح اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا آپ کا ڈیزائن جو ہے نا اور بھی اچھا دیکھے گا آپ اس میں یہ کریئٹ بانڈری بیک منس فرانٹ ہے اور ادر سے فرانٹ منس بیک تو کچھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے لیکن ہم کو یہ والا کرنا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا ڈیزائن بان لے گا تو ہم سیم پرکار سے یہاں سے بھی دوسرا بھی کر سکتے ہیں فارغم پر یہاں سے ہم لیتے ہیں سٹار سٹار یہ سٹار لیا سٹار لینے کے بعد ہم نے یہاں پہ سٹار کو ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا بڑا کریں گے بڑا کرنے کے بعد یہ کچھ اس کے کو نہ رکھیں گے سے اندر اور اس کو ہم کریں گے وائٹ اس طرح سے وائٹ کرنے کے بعد پکٹو لینے کے بعد یہ سگڑ بڑھ ہوئی ہے تو آپ نیچے آجیں پھر اس کو کسی اس سے کلک کریں گے نیچے والا بیگران اور سیم پرسیج کریں گے بیک منس فرانٹ تو یہ چیز تو کچھ آپ کا اس طرح سے دزائن جانا بن کے آپ کا آجے گا سامنے جیسا بھی یہ ڈیزائن بن گیا ہے صحیح ہو گیا تو یہ کچھ چیزیں آپ یہاں سے اور بھی اس میں کچھ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ریکٹنگل لینے کے بعد تھوڑا سا یہاں سے اس کو کیا اور اس میں ہم دے دیتے ہیں کچھ یہ والا ییلو کلر یہ کلر دینے کے بعد ہم پکٹو لینے کے بعد ہم اس کو اس یہاں سے موسک کا رائٹ بڈن باتیں اور کنٹرول آر کرتے ہیں تو یہ کپی ہو جائے گا یہاں تک کپی ہو گیا کپی ہونے کے بعد ہم اس کو پورے کریں گے سیلیکٹ اور کنٹرول جی کریں گے تو یہ ہو جائے گا گروپ گروپ ہونے کے بعد پھر آپ نے وہی کرنا اس کو پکڑنا اور شیفٹ کے ساتھ یہ پیچھے والا بیگران پکڑنا تو آپ وہی پرسیس کریں گے بیکمنہ سے فرانٹ تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کا دین جو بنا ہوا نظر آئے گا تو آٹلین جو آپ اس کی نان بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آٹلین فارغم پل اس کی نان کر دیں تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آنٹو کریں گے تو اس طرح سے دیکھے گا اور اس کو اگر آپ مزید پوائنٹ فائی میں رکھیں گے تو اس طرح سے اگر آپ ایک میں رکھیں گے تو اس طرح سے دیکھے گا صحیح ہو گیا تو اس قام کریں گے کنٹرول A سیلیکٹ اور کنٹرول G پورا سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس قام تو اڈاک کریں گے اس سے چھوٹا چھوٹا کرنے بعد جہاں سے ہم کریں گے ڈبل کلک ڈبل کلک کرنے بعد پیچھے ہم اس کے دے رہیں گے جیلو بیگرون اس طرح سے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارا جو ہے نا بیگرون ہو جائے گا ریڈی تو آپ بلیک بھی دے سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے دیا ہے آپ ریڈ دے رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ دے رہے ہیں گرین دے رہے ہیں کوئی سب بھی دے رہے ہیں تو یہ چیز ہے بھائی صحیح ہو گیا تو اس طرح سے تو آپ اس کو ایسے پورا سیلیکٹ کریں وہ زوم اٹ کر کے بھی اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا آج کا جو کہ میڈیا آپ کو پسند آیا تھا اس میں مہم چیز تھی کہ آپ پکچر کو کیسے بیگرونڈ رموو کر سکتے ہیں پکچر کونسی ویب سائٹ سے اچھی ایچ ڈی پکچر آپ اٹھا سکتے ہیں اور سٹیکر وغیرہ کیسے کریڈ باسے ہیں سیمپل طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا باقی ڈیزائن میں کچھ خاص نہیں کیا باس آپ کو پکچر ایچ ڈی کاٹھانے کا پتا ہونا چاہیے آپ کو پکچر کو بھی توڑنے پھوڑنے کا پتا ہونا چاہیے گروپ آن گروپ کیسے کرتے ہیں لوگوں کی در سے اٹھاتے ہیں اس کا کچھ پارٹ کو یعنی کہ اٹھا کے اس میں کیسے مزید اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں یہ طریقہ آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ بہت سے ایڈیاز مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ تو بے تہاچہ مل جاتے ہیں صحیح ہو گیا تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پساندہ ہی ہوگی تو اچھی لگی ویڈیو تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ہونے والی ویڈیو میں آپ کو اچھے سے اچھی ویڈیو اچھے سے اچھی ڈیزائنز ملتے رہیں گے تو سکل فول ہونا زینگی بہت ضروری ہے اگر آپ کو زینگی میں ایڈوکیشن ہے آپ کو کچھ آتا نہیں ہے سکل فول نہیں ہے تو ایڈوکیشن کا کچھ فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہونے رہے ہیں ایڈوکیشن کام بھی ہے تو چل جاتا ہے تو اس لئے سکل فول ہونا بہت ضروری ہے تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اور انڈ میں پر پھر ایک بار ضرور پاک آپ پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ وسلم پر ضرور پاک بھیجا کرتے ہیں اور آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور پاک بھیجا کریں اگر آپ زندگی اگر آپ دنیا میں اور آخرت میں کام جا بھی چاہتے ہیں تو آپ ضرور پاک پکڑ لیئے دین میں کام از کام میں ایک ہزار مرتبہ ضرور پڑیئے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ بھی دین میں کیسے چینجاتا ہے تو دیجئے اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ